اسلام علیکم ہمارے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستوں آج چی ویڈیو میں ہم بلیک ہولز کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جس کو جاننے کے لیے آپ بقرار ہے ہماری کائنات حیرتوں سے بری پڑی ہے یہ کائنات اتنی پرسرار نہیں جتنا تم سوچتے ہو بلکہ اس سے کہی زیادہ پرسرار ہے جتنا تم سوچ سکتے ہو ہماری کائنات کو پرسرار بنانے میں اس کی وسطے اہم کردار ادا کرتی ہے کائنات کی تاجبات کا ذکر کیا جائے تو ان میں بلیک ہولز صفحے اول پہ دکھائی دیتے ہیں لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول کیا ہے سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑا کیا بلیک ہول کا رنگ واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھی بھی رازوں کی دنیا چپی ہے جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے اگر ہم اپنی سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں قید کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا بلیک ہول میں کم جگہ پر انتہائی زیادہ مادی کی وجہ سے اس کی کشش یعنی کینچنے کی طاقت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیق کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی البتہ بلیک ہول کی شدید کشش سکل کے یہ اثرات اس کے ایرگیرد ایک مخصوص علاقے تک محدود ہوتے ہیں جس سے ایونٹ ہورائزن کہا جاتا ہے ایونٹ ہورائزن بلیک ہول کے ایرگیرد ایک گلدائرہ ہوتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو شاید صرف ایک بلیک ہول ہی کائنات میں موجود ہر چیز کو ہڑپ کر جاتا ایونٹ ہورائزن سے دور جاتے ہوئے بلیک ہول کی کشش سکل بتدریج کم ہوتی چلی جاتی ہے اس لیے کسی بلیک ہول سے دور دراز مقامات پر موجود اجسام پر اس کشش کی اثرات بھی اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ انہیں بمشکل ہی محسوس کیا جا سکتا ہے یعنی ہم ایونٹ ہورائزن کو بلیک ہول کی سرحت سمجھ سکتے ہیں بلیک ہول کی اسی سرحت پر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اجسام مثلا گرد اور گیس کی وسیع اور عریض بادل جو کسی بلیک ہول کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے ایونٹ ہورائزن کے قریب پہنچتے ہیں ان کی رفتار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ بلیک ہول کے گرد گول لما راستے پر چکر لگاتے ہوئے ایونٹ ہورائزن کے قریب تر ہونے لگتے ہیں ہر چکر میں ان کی رفتار مزید بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ وہ این ایونٹ ہورائزن پر پہنچ جاتے ہیں زبردست رفتار کی وجہ سے ان اجسام کی اپنی توانائی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے روشنی سمیت مختلف اجسام کی ریڈییشن شوائیں خارج ہونی لگتی ہے اور جیسے ہی وہ ایونٹ ہورائزن سے بلیک ہول کے اندر گرنے لگتے ہیں ٹھیک اسی وقت زبردست ایکس ریز خارج کرتے ہوئے وہ بلیک ہول میں ہمیشہ کیلئے گم ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ماہرین فلکیات ان ایکس ریز کو بلیک ہول میں گرتے ہوئے مادی کی آخری چیخ بھی کہتے ہیں اکثر لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ سائنزانوں کے مطابق اگر سورج بلیک ہول بند بھی گیا تو تب بھی زمین اور باقی سیارے اپنے مدار میں بے ضرر چکر لگاتے رہیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلیک ہولز سیاہ کیوں ہوتے ہیں چونکہ ہم نے پہلے بات کی کہ بلیک ہولز سے کوئی بھی چیز فرار نہیں کر سکتی حتیٰ کہ روشنی بھی یہی وجہ ہے کہ بلیک ہولز سیاہ ہوتے ہیں اور نظر نہیں آتے بلیک ہولز ان قسم کے ہوتے ہیں پہلی قسم کے بلیک ہولز کو سٹیلر بلیک ہولز کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایٹم کے سائز کے بلیک ہولز ہوتے ہیں ان چھوٹے بلیک ہولز کے بعد سٹیلر بلیک ہول کی باری آتی ہے یہ درمیانے قسم کے بلیک ہولز ہمارے سورج سے تیز گناہ بڑے ہوتے ہیں ایک گیلیکسی یعنی کہ کشام میں ایسے بلیک ہولز لاکوں کی تعداد میں ہو سکتے ہیں کیونکہ سورج سے بڑے ستارے تباہ ہونے کے بعد بلیک ہول کی اسی قسم میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد تیسری قسم کے بلیک ہولز آتے ہیں جنہیں سوپر میسیو بلیک ہولز کہا جاتا ہے یہ ہماری کائنات کے انتہائی خطرناک درندے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر اب تک اپنے آس پاس موجود ہر شے کو ہڑپ کر کے انتہائی بڑے ہو چکے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بلیک ہول ہمارے سورج سے 66 ارب گناہ بڑا ہے ہر گیلیکسی کے سینٹر میں ایسا بلیک ہول موجود ہوتا ہے ہمارے گیلیکسی کے سینٹر میں سیکیٹیریس اے نامی سوپر میسیو بلیک ہول موجود ہے جو ہماری سورج سے چالیس لاکھ گناہ بڑا ہے ماہری نے فلکیات کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بلیک ہول دریافت کیا ہے جو سائز میں بہت بڑا اور فاصلے کے لحاظ سے ہم سے بہت دور واقع ہے اس کے سائز کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ اس بلیک ہول کا وزن ہمارے سورج سے 800 ملین گناہ زیادہ ہے سائنس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ بلیک ہول کائنات کے آغاز کے فوری بعد ہی اتنا بڑا سائز احتیار کر چکا تھا نیا دریافت ہونے والا بلیک ہول اس لیے بھی ایک دلچسپ تحقیق بن گیا ہے کہ اس کی پیدائش کا زمانہ وہ ہے جب کائنات اپنی موجودہ عمر کا صرف پانچ پیسٹ تھی ہماری کائنات پورسراریت کا سمندر ہے اس کے ہر گوشے سے ایسے ایسے حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کائنات کے سمندر میں جوں جوں ہم پوجنی کی نیت سے اترتے جاتے ہیں جوں یوں ہماری پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے فی الحال بلیک ہول کائنات کے وہ باسی ہے جو ہمارے سائنسی اصولوں کو توڑتے رہتے ہیں لیکن سائنسدان پور امید ہے کہ ہم جلت ایسے سائنسی قوانین دریافت کر لیں گے جن کے ذریعے ہم ان کو کابو میں رکھ سکیں گے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ